السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میرا نام آتیف کمال ہے میں ابو دعبی میں ہوئے اس ٹائم اور ابو دعبی میں میں تیسرا دن ہے لیکن آج ابو دعبی کو مطلب چھوڑنا ہے ابھی میں نے دبائی جانا ہے آج کیونکہ کافی سارے کام ہیں جو دبائی میں کرنے والے ہیں ابو دعبی ٹھہرنے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ ہماری دھنو کو ہم نے پک کرنا تھا دھنو اب آگئی ہے تو ابھی دبائی چلتے ہیں لیکن جانے سے پہلے ایک اور جگہ کو ویزٹ کرنا ہے لیکن دھنو کو ڈیٹھ سال کے بعد چلا رہا ہوں تو دھنو مطلب کار ابھی گرینڈ موسک جانا ہے گرینڈ موسک میں زہر کی نماز پڑھنی ہے اور زہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر دبائی نکلیں گے تو ملتے ہیں گرینڈ موسک میں پھر انشاءاللہ یار شیخ زیاد موسک جاتے ہوئے ایک دوست کو پک کرنا تھا میرے بیٹی سمارٹ سے دوست ہیں ون ٹونڈی گے جی کے علی بھائی اور انہوں نے میرا ناشتہ لیٹ گروہ دیا کیونکہ یہ بہت دیر سے نکلیں اپنے گھر سے تو ابھی پہلے ناشتہ کرنا ہے بعد میں شیخ زیاد موسک جانا ہے تو علی بھائی ناشتہ کان سے گروہ رہے ہیں اسلام علیکم آتی بھائی پہلے ناشتہ کرتے ہیں پھر شیخ زیاد موسک جنگی ناشتہ نہیں پہلے لنچ بھی آپ کی طرف ہی ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے بہت لیٹ گروہ رہا ہے لیکن چلو ٹھیک ہے ناشتہ سے گزارہ کر لیں گے بھائیہ یہاں پہ علی کے گلاسز پہن کے علی سے ایک کمیٹمنٹ لینی تھی علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ مطلب ڈرون لینا ہے تو میں نے کہا دس ہزار سبسکرائبر ہو جائیں گے تو میں ڈرون لوں گا تو علی نے کہا ہے جی کہ دس ہزار سبسکرائبر کے بعد علی مجھے ڈرون گفٹ کرنے والے ہیں تو میں گفٹ کرنے والے ہیں پرامیس وہ ڈراغن مارٹ سے نہیں ہوگا اچھی شاپ سے لے کر دوں گا برینڈ کا نم بتائیں کون سا لے کر دیں گے جو آتف بھائی آپ کو اچھا لے گا وہ لے کر دیں گے یہ میرا پرامیس ہے یہ میرا پرامیس ہے یہ رکارڈ ہے ڈن ہو گیا یہ آن در رکارڈ ہے اور آپ لوگ اس چیز کے مطلب وٹنس ہیں کہ علی صاحب مجھے دس ہزار سبسکرائبر کے اوپر ڈرون لے کر دیں گے انشاءاللہ ناشتے کا ٹائم تو ختم ہو چکا تھا کھانے آرڈر کرنا تھا تو کھانا ہو چکا ہے اور دیسی ٹیچ کا چکہ ہم نے ساگ کا آرڈر کر دیا تھا جو کہ تھوڑا تھا بیڈ ایکسپریئنس رہا لیکن الحمدللہ پیٹ بھڑ چکا ہے ناوی آر ہیڈنگ ٹو شکلات موسک ملتے ہیں وہاں پر آپ ذرا تب تک روڑ دیکھئے موسیقی یار مسجد ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور آزان بھی ہو چکی ہے پہنے نماز پڑھیں گے جلدی سے بعد میں ویڈیوز وغیرہ منائیں گے موسیقی ہم وضو کرنے کے لئے جا رہے ہیں ایبلوشن کی طرف چیک کریں مسجد کا وضو خانہ بھی ماشاءاللہ سے کتنا ہی خوبصورت ہے مسجد تو اپنی جگہ پہ ہے ایبلوشن کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے بندے کو یہ والا ایریا باہر ایکزٹ کرنے کے لئے ہے اور یہ سامنے ایبلوشن ہے یہ اس کی انٹرنس ہے آپ کو وضو کرنے کے لئے جگہ ملے گی آپ بیٹھ کے وضو کر سکتے ہو اوپن فاؤنٹین پہ اور دوسرے سائیڈ پہ بھی آپ کو سیم فاؤنٹین ملے گا اس والے ایریا میں موسیقی 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 ہم نے نماز کے لئے مسجد میں اندر جا رہے ہیں اور شوز ہم نے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لی ہیں منع نہیں ہے لیکن مسجد کا عدب ضروری ہے تو گرینڈ موسک کی کنسٹرکشن 1996 میں سٹارٹ ہوئی جو 11 سال کی مسلسل کنسٹرکشن کے بعد 2007 میں کمپلیٹ ہوئی گرینڈ موسک دنیا کی ان خوبصورت اور اٹریکٹف مسجدوں میں سے ایک ہے جسے دیکھنے کے لئے ٹوریسٹ دنیا بھر سے آتے ہیں ایک سروی کے مطابق مور دن 200 کنٹریز کے لوگ اس مسجد کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں ہر ایک لمحہ دیتا ہے بیغام ہر شیفانی اس دنیا کی ہر شیفانی اس دنیا کی مسجد کی لمبائی چار سو بیس میٹر اور چوڑائی دو سو نوے میٹر ہے اور ہزاروں کے دادات میں لوگ یہاں پر نماز بڑھ سکتے ہیں اور مسجد چار میناروں اور بیاسی سے زیادہ گمبدوں پر مشتمل ہے گمبدوں کو اس کی کنسٹرکشن میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے مسجد کا ایریا ماشاءاللہ سے بہت بڑا ہے تو یہاں پر ٹیکسی سرویس ہیں جو کہ فری ہیں آپ کو مسجد کے مختلف ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پر لے کر جاتی ہے اور آپ ویڈاوٹ اینی چارجز اس کے اوپر ٹرائول کر سکتے ہو ہم ابھی ٹیکسی میں بیٹھ چکے ہیں اور مسجد کے ایک حصے سے دوسرے حصے پر جا رہے ہیں مسجد کے انفرسٹرکچر اور عرب کے لوگوں کے مسجدوں کے لگاؤں کی وجہ ہے شاید کہ لوگ دنیا برسے سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں پوری مسجد کا وزٹ کر لی الحمدللہ بہت خوبصورت ہے جتنا بھی کہوں شاید کم ہے ہاں ایک سائٹ کو ہم نہیں دیکھ سکے جہدر شیخ زائد کا مزار تھا ان کا مقبرہ ہے ادھر شاید کوئی کنسٹرکشن وغیرہ چل رہی ہے کوئی رینوویشن چل رہی ہے اس وقت سے ادھر جانا منا تھا لیکن باقی پوری مسجد کو دیکھا ایبلیوشن سے لے کر اندر کا ایریا سہن کے ایریا بہت خوبصورت مسجد ہے اگر آپ آنا چاہتے ہو دیکھو اسلامی کی ہسٹری کو ضرور ایکسپلور کرو اور اس مسجد کی ہسٹری زیادہ پرانی نہیں ہے لیکن ان کے پیشن کو شو کر دی ہے ایمریٹس کی ایک پہچان کو شو کر دی ہے کہ ان کا مسجدیں بنانے کے لیے کتنا پیشن ہے لینجی جانے سے پہلے مسجد کا ایک آخری ویو لے لیجیے اور اگر آپ ایمریٹس کو کبھی وزٹ کرتے ہیں اور آپ سپیشلی ویزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں تو مسجد کو ٹاپ پہ رکھئے گا انتہائی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ